سٹیٹ بینک نے شرائے سود میں مزید دو فیصد کمی کا دیر شرائے سود کم ہو کر سترہ اشاریہ پانچ سفر فیصد رہ گئی مرکزی بینک کی مطابق مہنگائے کی شرائے خسارے میں کمی دیکھی جا رہی ہے مہنگائے کی شرائے سنگل ڈیجٹ میں آ گئی اگست دوزار چوبس میں مہنگائے کی شرائے نو اشاریہ چھے جا فیصد رہی اگست میں تیجارتی خسارے میں بھی کمی ہوئی راکٹ لانچر ہینٹ کر نیجر کہاں سے آتے ہیں پنجاب میں ممنوع آسلحہ کون سپلائی کرتا ہے پولیس افسران کو نجاز آسلحہ کی نقل و حمل رکنے کا حکم چیک پوسٹوں کی تعداد بڑھا دی گئی کڑی نکرانی موٹر ویس کے داخلی و خارجی انتر پوائنٹس پر چیکنگ سخت اضافی نفری تائنات آئی جی کی جانب سے وزرعالہ کے حکمات پر عمل درامت صبح سرحدی چیک پوسٹوں کو مضبوط بنانے کا میشن آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انورکا وی ٹیو لنکی چلاس بولے جوانوں کو بلٹ پروف جیکٹ ہیلمیٹ جدید گاڑیاں لوجسٹکس فراہم کر دی گئیں ڈی پیوز کو سرحدی چیک پوسٹوں کی بقاعدگی سے سخت انسپیکشن کا حکم عوام کے مفتلات جمال جے کامیشن سرکاری اسمتالوں میں عدیات کے لیے چار ارب بسی کروڑ جاری ٹی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو اسمتالوں کی ریوامٹنگ کے لیے دو ارب دیا گا ہے بجٹ سے اسمتالوں میں میسنگ سہولتیں پوری کی جائیں گی محکمہ ساحت کی سستی عوام تفریص محروم پانچ نئی ڈبل ڈھگر بسیں تحال ٹیمینل پر نہ پہنچی ستمبر بھی آدھا گزر گیا مگر محکمہ ساحت خاموش انتظامیہ کے مطابق بسیں اب ستائی ستمبر ورلڈ ٹوریزم ڈے پر چلائی جائیں گی یہ بسیں چودہ اگست کو چلائی جانی تھی انوائس منیٹونگ سسٹم کیوں نہیں لگوایا پنجاب ڈیونیو آتھارٹی نے بھاری جرمانے کرنا شروع کر دی ہے تمام فائف سٹار ہوتلز کو ایک ایک لاکھ کے جرمانے آئے سسٹم انسٹال کرنے کے لیے ایک ماہ کی محلت مقررہ وقت میں سسٹم کی تنصیب نہ کرنے پر دو گناہ جرمانہ کیا جائے گا سرکاری سکول پنجاب ایٹس کنٹرول پروگرام کی ملازمین کی سنگئی ایک سو گیارہ ملازمین کے کانٹریکٹ میں ایک سال کی توسی کانٹریکٹ میں یکم جولائے سے تیس چون دوزار پچیس تک توسی کی گئی ناوٹفیکیشن جاری ملازمین کا کانٹریکٹ تیس چون کو ختم ہو چکا تھا سرکاری سکولوں میں سیکیورٹی گارڈز کی قلت برکرا سکول ایڈوکیشن کا تانات گارڈز کو مستقل نہ کرنے کا فیصلہ ایتھارٹیز کو احکمات جاری شہر کے ستر فیصد سرکاری سکولوں میں پہلے ہی گارڈز تستیاب نہیں مالی اور چوکیدہ ہی سیکیورٹی گارڈز کے فرائصر انجام دینے پر مجبور لاہور میں پولیو ورکر ٹیم تشدد کا نشانہ بن گئی شفیق آباد نے خاتون بچر کو قطرے پلانے پر غصے میں آ گئی پہلے جھگڑا پھر تشدد کیا ورکر کی کپڑے بھی پھٹ گئے تشدد کی فٹائٹ سامنے آ گئی مہنگائی کی گراف نے سرکاری ریٹ رون ڈالی سبزیاں پھل گوش دالیں کچھ بھی مقررہ نرخوں پر دستیاب نہیں دکانداروں نے الگ الگ ریٹ مقرر کر لیے دودھ دو سو روپے لیٹر دہی دو سو بیس روپے کلو بیچا جا رہا ہے مٹن دو ہزار سات سو اور بیس بارہ سو روپے کلو تک پہنچ گیا منشیات کی قیدیوں کے لیے بری خبر اب دوست احباب سے ملاقات نہیں کر سکیں گے قیدیوں سے صرف فیملی ممبر قریبی رشتہ دار ملاقات کریں گے آج جیل کے مطابق نئے ایس او پیس محکمہ داخلہ کو بھیجوائے جائیں گے قیدیوں کی ملاقاتوں کے دوران منشیات برامت گلی پر سخت اقدم آتیے گئے نیور سبتال میں کینسر کے غلط انجیکشن کیس میں بڑی پیشف محاملہ کی انکوائری مکمل چار ملازمین غفلت کے مرتقب قرار ڈیپٹی ڈراغ کنٹرولر جواب بھٹی نرس شہلہ نصیر ڈیسپینسر شہزاد رزوان قصور وار پائے کا ہے ملازمین کی غفلت کے باہر ساد المیات انجیکشن ساتھ مریضوں کو لکے سیکیٹری سپیشل آئیز چلتے تحقیقات کی منظوری دیتی ایڈیشنل سیکیٹری فیننس کے سربراہی میں دو رکنی کمیٹی تشکیل بھینسین اگائے پھر بھی گاڑھا اور خالی سطور وزیر خوراہ کی سربراہی میں ٹین کا گرو مانگٹ میں چھاپا چالی دودھ سپلاہ کرنے والے تین ملسم گرفتار مقدمہ درج محلول پاوڈر گھیر ڈیٹاجنٹ اور کیمیکل تلف چلرز اور مشینیں بھی سپ تحصیل شالی مہار میں انٹی انٹرچمنٹ ٹین کا چھاپا وفاقی قمت کی رازی پر غیر قانونی تمران کی شکایات آپریشن کے دوران تین گھر قانونی تمران منہ دیں دو قابلین کے خلاف ایفا یار درج تین کی تلاش جاری ہائی کورٹ میں ملسم کی دخواست زمانت کا کیس سی سی پیو کی درہین جسس تارک ندیم کے استفسار ڈی آئی ج انویسٹیگیشن زیشان اسکر بولے ان کی جگہ میں آیا ہوں عدالت کی سی سی پیو کو کل پیش ہونے کی محلت فروڈ کی ملسمہ سمینہ کی دخواست زمانت پر بھی سمان جسس محمد تارک ندیم نے کہا تھانیہ مزنگ میں مقدمہ درج ہوا ایس پی سیور لائن کو بلوایا تھا ڈی آئی ج انویسٹیگیشن زیشان اسکر بولے سر ایس پی سیور لائن دوسری کوٹ میں ہے عدالت نے کہا ہمارے سامنے بتانے والا کوئی نہیں کون سٹیبل تک نہیں آیا پولیس کو ڈیریکشن سوٹ نہیں کرتی تو منصوب کروانے ڈی آئی ج نے معاصرت کر لی وکل زاہد محمود گرائیہ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ایسے چو پرانی انارکلی نے زاہد محمود کو عدالت پیش کر دیا قابل زمانت وارنٹ کرفتاری کا حکم واپس جیسس علیزہ باچوہ نے کہا جب تک معاملات کلیر نہیں ہوتے کسی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے کم سن بچوں کو بیرون ملک سے واپس لانے کا کیس آئی کورٹ ملزمان کی عدم گرفتاری پر ڈی آئی جی زیشان اسکر پر برہم ایف آئی افسر نے ملزمان کی جادات زبطی کے لیے کاروائی باری ریکارڈ دکھایا عدالت کا مطالقہ کورٹ سے رجوع نہ کرنے پر بھی ازارے ناراض کی ڈیریکٹر ایف آئی ایسر فراس ویک انہیں ستمبر کو طلب وزارت خاجہ سے بچوں کے حوالگی کے مطالق مزید پیشرفت ریپورٹ بھی مانگ لی اتشاہ میں ایک ہاتون پر حملہ کیس میں پیشرفت انسیدات دہشت کر دی عدالت نے دہشت کر دی کی دفعات ختم کر دی مقدمہ سیشن عدالت منتقل کرنے کا حکم پولیس نے ملزمہ ملزم ملتمر شہ سکلین ندیم محمد علی خورم شہزاد اور عادل سور کو گنہگار قرار دی دیا بانی پی ٹی آئی کے انقلابے بغاوت کو ڈیر سال ہو گیا علیہ امین گرنہ پور مو چھپائے دو دن کیوں بیٹھے رہے نولی کے رہنمہ جاویے ترتیف کی میڈیا سگفتگو بولے ملک کے خلاف قوتیں باقیوں کے ساتھ مل گئیں آج بھی باقیوں کو سہولتکاری میسر ہے ایچمی طاقت عالمی سازشوں کے اجاز میں پھنس چکی ہے پیپلز پارٹی کے انٹرہ پارٹی انتخابات کا معاملہ سیکیٹری جنرل نیر بخاری نے ووٹرز کی فہرستے طلب کر لی لاہور میں پارٹی کی تنظیم میں نوائندہ دو ہفتے کے اندر مکامل کرنے کا فیصلہ گورنر پنجاب اور وسطی پنجاب کے صدر پرویزہ شفت جلد ملاقات کریں گے گورنر پنجاب سے کمانڈہ انٹی نارکوٹکس پنجاب پیگیجر سکندہ حیات کی ملاقات تعلیمی داروں میں منرشیات کی رکھتام پر تباہتا ہے خیال گورنر نے کہا طلبہ و طالبات کو محفوظ ساتھ سترہ محول فراہم کرنا تعلیمی داروں کی سمداری ہے وفاقی وزارت سہت کے ذریعے تمام سے ای و جی میٹر وفاقی سیکرٹوی سہت موسم علی سیکرٹوی بہبود آبادی پنجاب سلمان اجاز کی شرکت دوسری صوبوں کے افسران بھی شریف ڈی جی مہتمائے بہبود آبادی پنجاب سمنڈوئے نے پروگرام سپارے پریفنگ ایم پی اے بی پی وڈیری اور امران جاوید کی اہلے حلقہ سے ملاقات دفتر بی پی اکسو تریسیٹ واب تتاؤنے عوام کے مسائل سنے متعلقہ داروں کو عوام کی فلاہ و بہبود کے لیے کوشہ رہنے کا حکم جمشید تور ملک منشاک کھوکھر عابد مفتی اومیر وحید اور دیگر کی شرکت ڈی سی مزارسہ کی زیر سدارت ریونی اور ڈیجیٹالائزیشن پر اجلاس ڈیجیٹالائزیشن کے عمل کا بہت جائے سالیا کھا ڈی سی نے تمام تحصیلوں کے موزاریشن دو ہفتے میں ڈیجیٹالائز کرنے کی ڈیڈ لائن دی تھی ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن برانچ ادریس احمد کی زیر سدارت اجلاس تمام سی پی اوز ڈی پی اوز ایس ایس پیز اور ایس پیز کی شرکت بائیس اصلاح کو عدالتی حکمات پر سکتی سے عمل درامت جقینی بنانے کی ہدایت ڈی آجی آپریشنز نے مہربیو لول پرم بنانے کیلئے کمر قسلی علماء کرام کے وفت کی ڈی آجی آپریشنز سے دفتر میں ملاقات وفت مفتی امران سجاد، حافظ حفظ احمد، مولانا شکیل الرحمان، مولانا محمد علی نقشبندی، عبدالوحید، رانا عبدالمنان اور دگر شامل ایس پی مارڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارکاتھانوں کی فرانٹ دیسک باری اجلاس فرانٹ دیسک سٹاف کی شرکت ایس پی نے سٹاف کے انچارٹ سے کارکدگی باری دریافت کیا محصول ہونے والی دخواست پر وارکنگ بہتر کرنے کی ہدایت سیٹیو کی جوینل ایس پی، سرکل افسران اور سیکٹر انچارڈز سے میٹنگ ٹرافک حلافر زید جاؤزا، ترانگ پارکنگ کا جارزہ لیا ہوت سپورٹ وان فارس کالز ریکوڈ کا بھی جارزہ لیا رکشوں، ویگنوں اور دیگر ٹرانسپورٹ میں اوورلوڈنگ کے خلاف ٹویک ٹاؤن کا حکم زیر تربیت افسران کا پنجاب سیپ سیٹیز ایتھارٹی کا دورہ ویمن پلس ٹیشن سمیت مختلف شعبات آپ دیکھیں واف نے وان فارس کے جدید فیچرز، آپریشنز اور مانیٹرنگ سینٹر کی واکنگ کا جارزہ لیا افسران کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ٹرافک منیجمنٹ سسٹم کی واکنگ پر بی بریفنگ دی گئی پیاف پانیرز پروگرسیف ایلائنس کے قائدین اور امید وران ہولڈ روڈ پہنچ گئے صدارتی امید وار فاہیم رحمان سیگل محمد علی میا شامل چیرمن پانیرز پرسنسمن گروپ علی حسام اسکر حالی ستیک میا بزرشات، خورم لودھی، شاہد نصیر، ملکہ حادمین بھی موجود صدر خدمت گروپ ہولڈ روڈ بابر محمود اور تاجران نے پرتباق استقبال کیا پھولنی چھاور سکارٹلینڈ چیمبر اور روبرٹ گورڈن جنیورسٹی کے وقت کا سی بی ڈی کا دورہ وقت کی قیادت ڈاکٹر جینیٹ فوبز نے کی سی او امیران امی نے سی بی ڈی پنجاب کے جاری منصوبوں پر بریفنگ دی مثالی نظام تعلیم کی تشکیل کے لیے خصوصی سیمنار چیرمین پرائم منسٹر یوت پروگرام رانہ مشہود کی خصوصی شرکت چیرمین پنجاب ہائی ایڈوکیشن پروفیسر شاہد منی ڈیچی ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد روحانی شخصیت حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کا چار سو ایک بار سلانہ عورس دو روزہ تقریبات کا آغاز مزار پر رسم چادر پوشی سکیا کیا ملکی سلامتی و استحقام کی خصوصی دعایں سیکیرٹیو اقاف ڈاکٹر طاہرز بخاری آتیگر شرک ہوئے لیگ رہنما رانہ احسن شرافت ایڈنسٹریٹر شاہد حمید ویر پیٹاریکٹر ایڈمن آصف احجاز کی بھی شرکت الحمرہ میں ایک حطاتی کی نمائش بسل صلح حجشن ادملات و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارلیمانی سیکیرٹو اطلاع شاہد سیہ رسوانی فتاکیہ ایڈسٹریٹر ڈریکٹر الحمرہ سارہ رشید ڈی جی پلاغ بینش فاطمہ دی موجود جیتنے والوں میں اصلاع دور بیس بیس ہزار روپے تقسیم کیے گئے چلڈرن آبیری کامپلیکس میں تین روزہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدار چیف ایکسیکٹیو آفیسر دستکاری دخترام منیبہ نئی آنے کی محفل ملاد میں مختلف سکولوں سے دو سو بچیوں نے حصہ لیا گلہائی عقیدت پیش کیے ساف انڈر سیونٹین چیمپنشپ کامیٹ ٹیم کی شرکت پر ایک بار پھر سوالیا نشان جوانا کی حکومتی اجازت سے مشہور تاہا لینے اسی جاری نہ ہو سکا سپورٹ سپورٹ کی پی ایف ایف کو پھر سے کاغذہ چماغ کرانے کی ہدایت موسیقی